بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں ہرہ دھنیا اور ہری مرچے آپ کیسے ان کو بہت آسانی کے ساتھ اپنے گھر پہ سٹور کر سکتے ہیں پورے پندرہ سے بیس دنوں کے لئے آپ ایک مہینے کے لئے بھی ان کو سٹور کر سکتے ہیں تو بس ایک ایسی چیز ہم اس میں شامل کریں گے جس سے ہم نے اس کو دھو لینا ہے صاف کر لینا ہے کہ وہ طریقہ کرنے سے آپ کی ہری مرچے اور ہرہ دھنیا لمبے ٹائم تک سٹور رہے گا اور نہ تو اس کی خوشبو خراب ہوگی نہ اس کا کلر چینج ہوگا اور نہ ہی اس کے پتے یا ہری مرچے ان سے وہ مر جائیں گی تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ہرہ دھنیا ایک گھڑی لے لیا ہے اور اس کی میں نے یہ نوٹ کھول دینی ہے یہاں پہ یہ روبر بینڈ لگایا ہوتا ہے یہاں ایک رسی سے بندہ وائنوں نے تو اس کو ہم نے پہلے ہی کھول لینا ہے کھول کے اس کو میں نے سادے پانی سے ایک دو دفعہ میں نے واش کر لیا ہے اور اس کے بعد ایک بڑے برطن کے اندر میں لے لیا ہے سادہ پانی یہ بالکل نارمل پانی ہے تھنڈا یا گرم ہم نے پانی نہیں لینا نارمل پانی لیا اور اس کے اندر میں نے دھنیا سارا ڈال دی ہے اور اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ایک سیکریٹ انگریڈینٹ یہ ہے حلدی حلدی اس میں خاف ٹی سپون میں ڈالوں گے اور اس کو ہم دھولیں گے حلدی ڈالنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر جتنے بھی جرمز ہوں گے بیکٹیریا ویرا ہوگا وہ سارے کا سارا ڈیڈ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کی جو خردھنیا آپ کا یہ لمبے ٹائم تک ایک تو بہت اچھا فریش رہے گا خوشبودار رہے گا اور جب بھی آپ اس کو نکال کے کھانوں میں یوز کریں گے یہ بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا کہ آپ نے تازہ دھنیا کھانے میں استعمال کی ہے تو بس اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اس میں سے پانی سارا ریموو ہو سکے اور یہ پنکھے کے نیچے رکھ کے ہم نے ڈرائے کر لینا ہے اس کو خوش کر لینا ہے یا پھر آپ اس کو کچن ٹاول پہ ڈال کے بھی اس کو خوش کر سکتے ہیں اب میں نے دوبارہ سے اسی برتن کے اندر پانی چینج کر کے صاف پانی میں نے ڈال لیا اور اس میں ہم نے ہری مرچیں واش کرنی ہے ہری مرچیں بھی میں نے یہاں پہ صاف ستری کر لی ہیں پہلے ہی اور پہلے میں نے ان کو صرف پانی کے ساتھ میں نے ایک دفعہ دھولیا تھا اور ہری مرچیں ڈال لیں کے بعد میں نے اس میں بھی اتنی ہی حلدی میں نے ہاف ٹی سپون کے قریب اس میں حلدی پاورڈر ڈال دیا اور اس کو بھی اب ہم نے دو منٹ کے لیے بس ایسی ہاتھوں سے اچھی طرح مسل کے آرام آرام سے اس کو ہم نے صاف کر لینا ہے تاکہ اس کے اوپر اگر کوئی مٹی کوئی دست ایسی ہے تو وہ بھی ساری نکل سکے اور یہ بھی بلکل جرمز اور بیکٹیریا فری ہو سکے اور ان کو بھی ایک ٹوکری میں ہم نے ڈال کے تو سارا ایکسس جو پانی ہے وہ نکال دیں نا اس میں سے تو یہ دیکھیں میں نے ہرا دھنیا بھی دھولیا ہے اور ساتھ میں ہری مرچے بھی ہم نے خلدی والے پانی سے دھو کے تو صاف ستری کر لیں یہ میں نے کچن ٹوول لیا ہے اور آپ اگر ٹوکری میں نہ رکھنا چاہیں تو آپ ڈائریکٹ اس کو کچن ٹوول پہ ڈال کے تو اس کو ڈرائے کر سکتے ہیں آپ پنکھے کی نیچے رکھ دیں اس کو دھوپ میں ہرگز نہیں رکھ کے ہم ڈرائے کریں گے دس سے پندرہ منٹ کے اندر اندر ہی یہ بلکل ڈرائے ہو جائے گا کیونکہ ہم نے جب اس کو سٹور کرنا ہے تو ہم نے بلکل خوشک والا دھنیا اور ہری مرچے سٹور کرنی ہے اگر اس میں نمی رہے گی پانی رہے گا تو یہ جلدی خراب ہو جائیں گی اب یہاں پہ دس سے پندرہ منٹ کے بعد دھنیا ہمارا ڈرائے ہو چکا ہے اور اس میں سے اب جتنی بھی خراب ڈنٹلیں ہوں گی دھنیا کی وہ ہم نے ریموف کر دینی ہے نکال دینی ہے خراب اس کے جو پتے ہوں گے جن کی وجہ سے باقی کا ہمارا ہرہ دھنیا بھی گل سڑ سکتا ہے تو یہ گلے سڑے سے ہم نے لیف ایسے نکال دینی ہے سارے بیچ میں سے اور صاف سترا دھنیا ہم نے کر کے تو اب اس کے ہم نے کنارے ہیں جو بلکل اس کے موٹی جو ڈنٹل ہے جس سائٹ سے یہ ہم نے تھوڑی تھوڑی سی ٹرم کر دینی ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو کٹیں گے کیونکہ ہرے دھنگی کی جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں اس میں بھی بہت زیادہ فلیور ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ آپ ریموف کر کے آپ اس کو ویسٹ نہ کیا کریں یہ کھانوں میں ضرور یوز کیا کریں تو یہاں پہ اس کی میں نے سائٹ سوڑی سی ٹرم کر دینی ہے تاکہ جتنی بھی خراب ایچ تھے اس کے وہ سارے کے سارے نکل سکیں اور ہم لوگ جو دھنیاں سٹور کریں گے وہ بہت ہی اچھا کھلا کھلا سا ساف سترا ہو جائے اب ایک باکس کے اندر میں نے ٹیشو پیپر لگا دی آپ کیچن ٹاول لگا دیں ٹیشو پیپر لگا دیں لیکن ہم اس کو کسی پلاسٹک کی تھیلی میں یا ڈائریکٹ اس کو کسی پوٹ میں ہم لوگ سٹور نہیں کریں گے کیونکہ اس طریقے سے یہ خراب ہو جائے گا تو ٹیشو پیپر لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جتنا بھی اس کے اندر مویسچر ہوگا وہ سارے کا سارا یہ اپنے اندر جذب کر لے گا اور آپ کا دھنیا لمبے ٹائم تک بلکل فریش رہے گا خوشبودار رہے گا تو جب بھی آپ اس کو نکال کے یوز کریں گے یہ بلکل آپ کو ویسا تازہ ملے گا ہری مرچے یہاں پہ میں نے ڈرائے کر لیا یہ بھی دس سے پندرہ منٹ ان کو اچھی طرح خوش کر لیا اور یہ مکمل سوک چکی اب اس کو بھی ہم نے ایک تفاہ چھانٹی کر لینی ہے اور جتنی اس میں ہری مرچیں ہماری تھوڑی بور خراب ہوں گی یا سڑی ہوئی ہوں گی وہ ہم نے ریموو کر دینی ہے تو وہ نکالنے سے باقی کی مرچیں ہماری یہاں پہ بلکل ساف ستھ رہی ہیں تو اس کو بھی میں ایک باکس کے اندر ٹیشو پیپر لگا کے تو اس میں یہ ساری مرچیں ڈال کے ہم سٹور کر لیں گے اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پندرہ بیس دن آرام سے یہ مرچیں آپ کے پاس چل جائیں گی اور اتنی فریش اور اتنی کلر فور رہیں گی کہ آپ خود یہ ریزلٹ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے تو آسان سا طریقہ اور یہ چیزیں ہمارے گھر پہ ہر کھانے میں استعمال ہوتی ہیں دیسی کھانوں میں ہرہ دھنیا ہری مرچیں ان کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے آپ سیم اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے پودینہ بھی اپنے گھر پہ سٹور کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی سی ٹپ کے ساتھ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ